دوستو یہ الیکس فور سیونڈے لیکسز گاڑی ہے اس کا میں نے لیک ریپیئر کر دیا لیکیج تھا تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں اویل کا ایسا ایٹ کرتے ہیں کمپریسر کے اندر جب آپ لیک ریپیئر کریں گے تو اس میں کمپریسر کے اندر اویل کا ایسا ایٹ کرتے ہیں اور ریفریجرینڈ اتنا ڈالتے ہیں اور کس سے تاریقیشن ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ویکیوم کے اوپر لگاتے ہیں پانچ منٹ کے لیے یہ کمپریسر کا آئل ہے ہم اس میں ایٹ کریں گے کیونکہ یہ لیکیج کی وجہ سے اس آئل تھوڑا باہر نکلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اب اس کو پانچ منٹ کو ویکیوم کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ اس کے اندر جتنے بھی ایئر ہے وہ باہر نکل جائے کوئی ایئر کا اندر نہ رہا ہے تو پانچ منٹ چیئر منٹ تک اس کو الہطول ویکیوم پہ رکھتے ہیں یہ آفٹر لگ ریپیئر کا ترتیب ہے جب آپ اس میں گیز ڈالیں گے زیرو سے تو ابھی پانچ منٹ مکامل ہو چکا ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو ٹائٹ کرتے ہیں بند کرتے ہیں ویکیوم کو ابھی پائپ کو آئل کا اندر ڈالتے ہیں اور اس کو تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں تو ایل آٹومیٹکلی سسٹم کا اندر چالا جائے گا اور زیادہ تیر تک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کامل کی ایئر ایئر انٹر ہوتا ہے اس میں ایئر بلکل انٹر نہیں ہونا چاہیے ایسی کے سسٹم میں تو ابھی ہم نے اس میں آئے لالا ابھی ریفریجرینڈ کے بارے میں بتا دیں کہ ریفریجرینڈ کتنے ڈالنا چاہیے اور اس کا طریقہ کونسا ہے اگر آپ کا کمپریسر اچھا ہے ایسی کمپریسر تو ترٹی فائف ٹو فورٹی پی ایس آئی یہ سینکشن میں ہونا چاہیے اور یہ جو ڈسچارج ہے یہ جو ہائی پریشر سائیڈ ہے وہ سینکشن سائیڈ ہے اس میں ریفریجرینڈ ڈالنا چاہیے اس میں جو پریشر ہے یہ ترٹی فائف ٹو فورٹی ہونا چاہیے اور یہ جو ہائی پریشر سائیڈ ہے اس میں یہ ہائی پریشر گھٹی ہے اس میں کام سے کام ٹو ہانڈرڈ سے ٹو فیفٹی تک ہونا چاہیے ٹو فیفٹی کے اوپر نہیں ہونے چاہیے اگر ٹو فیفٹی کے اوپر آ جائے گا تو وہ ڈینجرس ہے لہس ٹو فیفٹی پی ایس آئی تک اس کا پریشر ہونا چاہیے ایسی اون کرنے کے چاہیے جب کمپریسر آن ہو تو اس میں جو پریشر ہے وہ ٹو فیفٹی پی ایس آئی تک ہونا چاہیے تو ابھی آپ لوگ سے سچ شیئر کرتے ہیں کہ کائیسا اس میں ریفریجرینٹ فیل کرتے ہیں جب کائیسا اس میں سب سے پہلے ریفریجرینٹ کو تھوڑا چھوڑنا ہے پانچ سیکنڈ کے لیے اب آپ اس کو تھوڑا چھوڑیں گے پانچ سیکنڈ سیکنڈ کے لیے اپنے ریفریجرینٹ کو چھوڑ کے بان کرنا ہے اس میں ایسی آن کرنے کے ٹائم 250 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے 200 سے 250 کے بیچ میں ہونا چاہیے 200 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے 250 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور یہ 30, 35 اور 40 تیسے سائی تک تو یہ اوڑا ہی چاہیے تو ابھی حقیقت تیسے سائی تک اس میں تو 3 طریقے ہیں جس کو ملوں گے ریڈیو سے نہیں سکتا سکتا تو 40 کی تیسے سائی ہونے چاہیے 35 کی تیسے سائی ہونے چاہیے 35 کی تیسے سائی ہونے چاہیے سائی ہونے چاہیے 35 کی تیسے سائی تو ابھی اس نے توڑا ہم پانی مرے کھنے سکتا جس کا بھی یہ ڈالنا ہے دیرے جیے تھوڑا تھوڑا اوپن کے لئے چاہیے ساتھنا آپ نے اس کو منٹر کاننا ہے یہ آئی پریسر کھر آئی پریسر 50 سے آگے نئے ہونا چاہتا ہے دوسری کوڑا پانی کندے سے گئے ہوگا دھگائیں گے اور جیس کو ریفریزیمنٹ باند رہا کریں گے کچھ ٹائم چاہتا ہے چاکہ جو ریفریزیمنٹ گیا ہے اندر وہ اچھی طرح سرکیلیشن کا ہے اس سے اس کا ٹمپریچر ہے جو ہائی ٹمپریچر اس کوڑا ڈاؤن ہونچا ہے ہی ٹرن ، ہی ٹھوٹی کھا ڈیٹا ہے اب یک کوڑ پہج بھی چکے بچ ہونا چاہیے ڈیرے اڈیرے دیریچے کیا ہیٹو ایک اس کا سکنل یہ ہے یہ گلاس لے جانا ہونا ہے یہاں پہئی وہائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے ایک ہی آن کرنے کیا کیونکہ پھر گیس اس کا فول معلوم پڑے گا جب یہ بان ہوئے گا تو گیس فول ہوتا ہے تو پھر ایک مین کے اندر توڑا گیس اس کو چھوڑنا چاہیے پانچ سی تن کے لیے اور ساتھ ساتھ اس کا ہائی پریشر مانیٹر کرنا چاہیے کیونکہ یہ گلاس جو ہے یہ ہار گاری میں نہیں آتا ہے جو پرانے مڈل گاریاں تھی اس میں یہ گلاس ہاتا ہے وہاں پہ یہ تھوڑا گیرے آجیس ترہا نیچھا ہے یہ جو آجیس اب یہ دیکھو کلی وارڈ ٹوڑا نظر آ رہا ہے یہ گلاس میں بائپ ٹلین ہو رہا ہے آنی بائپ ٹل ہے ٹانی پہ کر دیا لیکن جیس ابھی بھی توڑا پہ رہا ہاں تو یہ پانک کھرم دس کی ٹھیکن کے واقعے سے توڑا توڑا گیس کو چھوڑنا چاہیے ایک دام سے نہیں 20 سیکن کے واقعے سے 2 سیکن کے لئے چھوڑیں گے 3 سیکن کے لئے تو اس میں گیس بہت زبردہ سکولنگ بھی کرے گا راچی طرقی سے تیل بھی ہو جائے گا یہ ابھی تیل ہونے والا ہے ابھی میں نے گیس تیل ریجرینٹ کو بان کیا ہوا تو دیگر بعد تیل اس کو تیل دے گا یہ بھیل کھول گیا 5 سیکن کے لئے ساتھ میں یہاں ہائی کریسر مانیٹر کو چک کریں گے یہ کیسے اس کی باؤں نہیں ہونا چاہیے دینجرس چکیس کیسے یہ ابھی بند ہونے بہت حال کرے گیا ہے بہت وائٹ چکیس کو الإمار کیا ہے تو ویڈیو دیکھنے کا سکتے ہیں ابھی بیری دہ، آبی طریق بارہ بار ہو جائے یہ ارنس توڑا پہنچ رہے گیا ہے بھائٹ یہ ابھی ہمارے پاس فریشن ہے چھوپور بین بیتری ابھی کھول ہے یہ جو ہے پورٹی بیس آئیے ویڈیو دیکھنے کا آشکر